السلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے عبز و ایمان میں رکھیں آمین آج جیسے کہ آپ کو یہ چکن نظر آ رہی ہوگی آج میں بنا رہی ہو چکن کڑائی بہت ہی مزے کی یہ چکن جو ہے نا میری دو کلو ہے آج میں بنا رہی دو کلو چکن کی کڑائی جس کو میں نے دھو لیا ہے اب میں اس کو میرینیٹ کروں گی کیسے کروں گی آپ لوگ میرے ساتھ ہی رہی گا ویڈیو سکپ مات کیجئے گا یہ دیکھیں ویورز یہ میں نے آٹھ دس ہریمٹ چلی ہیں یہ تھوڑا سا لسل لیا ہے اور تھوڑا سا درک لیا ہے اب میں ان کو تینوں کو ایک ساتھ کھوٹ لوں گی یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون میرا بن جائے گا پیسٹ ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ویورز میں نے اس کو کھوٹ لیا ہے اب میں اس کو ایک بال میں ڈال رہی ہوں کیونکہ اس کے اندر مجھے میرینیٹ کر کے رکھنا ہے جتنی اچھی ہماری میرینیشن ہوگی اتنا اچھا فلیور آئے گا اب میں اس کے اندر آدھا پاؤ دہیہ ایٹ کر رہی ہوں اور یہ شان کڑائی مسالے ہیں جو ہم مارکٹ سے آرام سے مل جاتے ہیں دو میں نے وہ بائے کیے تھے بہت مزے کہ یہ بننے والی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اب میں اس کے اندر براؤن پیاس ڈال رہی ہوں جس کو میں نے چوڑا کر لیا تھا اس سے بہت زبردست فلیور آتا ہے بہت زبردست خوشبو آتی ہے اب میں اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالوں گی اور اچھی طرح سے اس کو میں مکس کر کے اپنی جو چکن میں نے دو گلی تھی اب وہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے ہاتھ کی مدد سے میرینیٹ کر لوں گی چمت سے اتنا اچھا میرینیٹ نہیں ہوتا جتنا ہاتھ سے ہوتا ہے میں اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھوں گی کیونکہ جتنی اچھی میرینیٹ ہوگا اتنا اچھا فلیور آئے گا تو میں اس کو میرینیٹ کر کے کور کر کے اپنے فریج میں رکھ دوں گی اب یہ ٹاماتر میں نے لیے تھے تقریباً ڈیڑھ سوہ کلو جس کو میں نے پتیلی میں ڈال کے سٹیم پر رکھ دیئے تھے جیسی وہ سٹیم پر سوفٹ ہوئے میں نے ان کا چلکہ اتار کر تو اس کو گوڑنی کی مدد سے کوٹ لیا تھا پھر میں نے اس کو کوٹنے کے بعد اس کے اندر آئل ڈال کر تو چولے پر رکھ دیا تھا اس کو آئل میں ٹاماتروں کو بھون لوں الگ ہی تو یہ دیکھیں میرے ٹاماتر الگ ہی بھون رہے ہیں کتنی زبدت اس کی کلر آرہیے شائن کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ اتنی مزے کی بنتی ہے میرے گر میں تو بہت شوک سے خواہ جاتی ہے اور آج میں ریکویسٹ پہ یہ بنا رہی ہوں فرمائش آئی تھی میرے پاس تو میں آج فرمائش پہ ہی بنا رہی ہوں یہ میں نے ایک طرف آئل ڈال دیا ہے گرم ہونے کے لیے اب یہ جو میں نے چکن اپنی میرینیٹ کی ہوئی تھی اب وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی یہ دیکھیں ویور اب میں نے چکن اپنی اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اب میں اس کو دس منٹ تک تیز آنچ پر بھونوں گی کہ اس کا جو پانی ہے نا وہ خوشک ہو جائے اور آئل اپنا جو مسالہ بننے کے بعد چھوڑتا ہے نا وہ چھوڑتے تو یہ دیکھیں کتنا زبطس لگ رہا ہے ابھی سے ابھی تو اس نے پکنا ہے ابھی سے اتنی خوشبوئے آ رہی ہیں مزے والی خطرناک والی ابھی تو اس نے پکنا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو فائنل دکھاؤں گی اب میں اس کو دس منٹ تک اس کو بول لوں گی یہ دیکھیں ویورٹس کتنی زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری کڑائی لگ رہی ہے بنتی تو یہ کڑائی میں ہے لیکن میں پاس کڑائی نہیں تھی تو میں نے پتیلی میں ہی بنا لی اور یہ دیکھیں ویورٹس میرا جو آئل ہے نا وہ پر آنا شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ میری بنائی جو ہے نا مسالے وہ بن رہے ہیں اور خوشبو بھی تنی زبردست آ رہی ہے اور یہ میرے ٹاماٹر بھی بھون چکے ہیں آئل پانی بلکل اس کا جو خوشک ہو گیا ہے اور ایک طرف میں نے یہ اپنی ادھرک بھی کٹنگ کر رہی تھی میں نے کہا کیوں نہ ساتھ ساتھ اپنا کام ختم کر لیا جائے اور ہر ادھرن یہ بھی میں نے کٹنگ کر لیا تھا اور یہ میں نے ہری مرچو کی ڈنڈیاں بھی توڑ لی تھی باریک سلائس کی طرح میں نے ادھرک کٹ لیا تھا یہ دیکھیں ویورز یہ تو دم میں ڈالے گا لیکن میں اپنی کٹنگ کمپلیٹ کر رہی ہوں اور یہ ایک طرف نام ہے سابود دھنیاں جو ہوتا ہے نا اس کو تھوڑا سا روست کر رہی ہوں یہ بھی میں دم میں ایڈ کروں گی اس سے فلیور اتنا زبردست آتا ہے اور خوشبو بھی اتنی زبردست آتی ہے میں نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالا صرف سابود دھنیاں ڈالا اور فری پین میں میں اس کو روست کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ میری چکن جو ہے نا کافی حد تک پک چکی ہے صرف اس کو میں مرچے وغیرہ ڈال کر تو اس کو دم لگا دوں گے دیکھیں میری تری بھی کتنی اچھی اوپر آ گئی ہے اور خوشبو تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آ رہی ہے اور آپ لوگ ویورز پلیز مجھے سپورٹ کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر بھی کر دیجئے گا اور اپنے فیملی میمبر میں شیئر بھی کریں اور اگر کوئی میری چینل پر نیو ہے تو سسکرائب بھی کر دیں اب یہ دیکھیں ویورز میں نے اپنی حریمت سے بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا درگ بھی ڈال دیا اور ہرہ دنیا بھی ڈال دیا اور جو میں نے سابو دنیا روست کیا تھا اس کو بھی میں نے باریک کوٹ لیا تھا اب وہ بھی میں اپنے دم پر ایڈ کروں گی یہ دیکھیں ویورز وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ میری کڑھائی بن کے تیار ہو گئی ہے دیکھیں ماشاء اللہ کتنی زبردست لگی ہے یہ دیکھیں نہیں مزے کی نیمے سکھانے میں بھی بہت لذیذ ہوتی ہے یہیں پہ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اینڈ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوتا لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر کوئی چینل پر نیو ہے تو سسکرائب بھی کر دیں ملیں گے اپنی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ